اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ علیہ السلام کی طرف منصوب ہے کہ حضر حسام علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر گزرے ہیں یہ جو قدر پیغمبر ہیں ان کو یہ وذکر دیا گیا تھا جس سے ان کے مرات ابن نبوت کی تکمیل ہوئی اور یہ عجیب و غریب نام میں اس کے اسی ہزار ملائکہ موکلین ہیں اسی ہزار چاریس ہزار تو صرف وہ ہے جو عشق الہی پیدا کرنے پر معمور ہوتے ہیں اللہ کا عشق پیدا کرنا یا یہ کہ کسی جائز معشوق کو متوجہ کرنے کے لیے اس پر ورد کرنا چاریس ہزار اسے اسی پر متین ہیں باقی چاریس ہزار دیگر جو ہے عمر باطنی اور خسائل باطنی کی ترقی پر کام کرتے ہیں یہ وہ عجیب و غریب نام ہے حضر حسام علیہ السلام کی جب یہ نام دیا گیا تو سب ملائکہ جو ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور موجزات کی انہوں نے تکمیل کی اور مراتے بین اپووت ان کے جو ہے بلند ہوتے چلے گئے یہ وہ نام ہے اور یہ اپنے مزاج کے اعتبار سے جمالی ہے اس کی کیفے جو ہے اس کی جمالی ہے اور اس کا نساب ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے اگر مختلف موقعوں پر تھوڑا تھوڑا پڑھتا ہے بندہ اگر ایک لاکھ چوبیس ہزار پورا کر لے تو گوہ ہے کہ اس نام کا حامل بن جاتا ہے جب حامل بن گیا تو پھر اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے منافع بڑھنے لگتے ہیں اور یہ نام یہ ہے یعنی اے رحم کرنے والے ہر فریاد کرنے والے پر اور ہر غمزدہ پر تو ہی ان کی جائے فریاد ہے اور تو ہی ان کی جائے پناہ ہے یہ نام ہے تو بڑے اس کے فوائد و تاثیرات ہیں سب سے بڑی تاثیر تو یہ اللہ کی محبت پیدا کرنے کیلئے زبردست تاثیر صرف ایک ہفتے کی محنت آپ کو حبہ الہی حاصل ہو جائے گا جیسے دنیا کی چیزوں سے انسان کو ایک خاص تعلق محبت ہوتی ہے ظاہر ہے کہ انسان یہ محسوس کرتا کہ اللہ سے اُن ترچے کی اُس طرح کی محبت محسوس نہیں کرتا اگر یہ چاہتا ہے کہ ایسی چاشنی محبت کی اللہ کی محبت کی دل کو محسوس ہونے لگے اور جیسے جو ہے اولیاء کاملین اللہ کی محبت میں جو سرشار رہتے ہیں وہ کیفت حاصل ہو جائے تو صرف ایک ہفتے کا وردہ ہے لیکن اس کو شروع کرنا اُروجِ ماہ میں اُروجِ ماہ کا مطلب یہ ہے کہ چاند کا مہینہ شروع ہوا جیسے یہ رمضان ابھی شروع ہوا ہے تو اُروجِ ماہ میں جو پہلا جو پی رہے منڈے پہلے منڈے میں طلوعِ شمس کے وقت میں ورد کرنے بیٹھ جائے سیون تھاؤزنڈ ٹائم جو ہے اس کا ورد کرے یا اگر پہلے منڈے بھی نہیں کر سکا تو پہلا جو تھزڈے آئے گا یا بھی یہ آنے والا ہے تو منڈے بھی آنے والا آگے تھزڈے آئے گا تو تھزڈے کو یہ طلوعِ شمس کے بعد اس کا ورد شروع کرے اور سیون تھاؤزنڈ اس کا ورد کرے اس کے بعد اسی طرح روزانہ کرتا ہے جو سات دن تک کرے بس سات دن میں یہ حبِ الٰہی اس کو نصیب ہو جائے گا سبحان اللہ اور رمضان کا مہینہ ہے وہ تھزڈے کو بھی آپشن ہے تو یہ بڑا اچھا موقع اور رمضان میں سوائے خدا کے ذکرے کو اور کام کیا ہے تو یہ ایک نفع دوسرا نفع یہ کہ اگر کسی جائز محبوب کو اپنی طرح متوجہ کرنا چاہتا ہے وہ آپ کے عشق میں سرشار ہو جائے آپ سے روٹھا گیا آتا نہیں ہے تو اس کے لئے زبردست تاثیر اس کا طریقہ ہے کہ ایک کاغذ کے اوپر سادہ کاغذ جس پہ لکیر نہ ہو سادہ کاغذ پہ مشک اور زافران کی روشنہ کی ساتھ لکھے مشک کے لئے زافران لے اس کو مسکل لے سو سا زردے کا رنگ ڈال لے تو روشنہ ہی بن گی لکڑی کے کلم سے وہ سادہ کاغذ بھی یہ نام لکھے یا رحیم اکولی سریخین و مقروبین و غیاسو اہو و موازہو یا رحیمو یہ لکھ لے لکھ کے تو اس کو بیتا و پانی کوئی ہو ندی ہو یا نہر ہو وہاں چلا جائے اور اس کے اندر اس کاغذ کو ڈال دیں تو اسی کنارے پہ بیٹھ کے جو ہے وہ اس کا ایک ہزار مرتبہ قبیت کریں کہا کہ بس اس کا جو محبوب ہے روٹھا و ماشوق سر پر دوڑتا بائے گا زبردستہ سی اور اگر روزے کی حالت میں اس وقت ہو تو دی بیسٹ بہت زبردستہ اور آج کا رمضان میں تو روزہ اور ریڈی ہے تو روزے کی حالت تو دی بیسٹ ہے جس جگہ پہ ذکر کریں وہاں خوشبو بخور اگر بطیاں ذرا خوشبو کا محول پیدا کریں اور وہاں پہ بیٹھ جائے اور پہنکے اور اس کا بھی شروع کریں زبردستہ ایک ہی مرتبہ کرنا کافی ہوگا انشاءاللہ کام ہو جائے گا یہ ایک تاثیر اور ایک تاثیر یہ ہے کہ اگر یہ چاہتا ہے کہ ایمان پر موت آئے قبر و حشر کے اندر مسائل پیشنا ہے منکر نکیر کے سوال میں کامیابی ہو خاص سکرات کی جب کیفیت ہو قبض روح کی اس وقت جی ہے وہ آسانی سے روح نکل جائے یہ سارے منافع اگر چاہتا ہے تو اس کا جو ویرت کرے روز روزانہ جو اس کا ایک سو جی ہے وہ پچیس مرد بحث کا ویرت کرے بس وہ انشاءاللہ ایسی زبردست تاثیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو ایمان پر موت دیں گے اور اتمنان سے اس کی جو روح نکل جائے گی یہ تاثیر اور ایک تاثیر بڑی زبردستہ ہے کہ دماغی کسی قسم کا بھی مرز دماغی مریض منٹل پرابلم خاص بھی آج کر آٹیزم ہو جاتا ہے دوسرے مسائل ہو جاتے نفسیاتی اس کے لئے بڑی تاثیر ہے ایک دارچینی دارچینی کی لکڑی لے کے اس کے اوپر اس کو لکھنا ہے مشک و زافرین کی صحیح بنا اس کے اوپر اسلام کو لکھیں یہ لکھ کے پانی کے اندر اس کو گھسے پانی کے اندر اس کو گھس کے وہ جو پانی ہے وہ پانی اس مریض کو پلا دیں انشاءاللہ کہتے ہیں کہ دو چار دفعہ پلانا کافی ہوگا اس کا دماغی مرض ٹھیک ہو جائے گا سبحان اللہ دیکھیں ویسے ہی گیارہ دن کی ترتیب رکھیں گیارہ دن اس کو پانی پلائے اور دیکھیں اگر اس کے اندر ریزلٹ میں بہتری آ رہی ہے تو مزید بڑھاتا جائے تو گیارہ تی 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 تھرٹی تھری ڈیس کر لے تو کسی بھی قسم کا دماغی مرض نہیں رہے گا اور آج آپ جائیں ڈومینشیا بھی دماغی مرض میں شامل ہے اور یہ آرٹیزم ہے تو زبردست تاثیر اس میں یہ اس کریں اور ایک تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ یہ تسخیر خلائق چاہتا ہے مخلوق مسخر ہو جائے اور منہ مشکلات آفات مسائل سب حل ہو جائیں تو زبردست تاثیر ہے صرف جانے ایک سو پانچ مرتبہ ورد کرنا ہے ایک سو پانچ مرتبہ صبح کی نواز کے بعد یعنی فجر کے بعد ایک سو پانچ مرتبہ ورد کرنا ہے اول آخر جائے گیارہ مرتبہ دروشی یہ پڑھ کے دعا کرے اور یہ تقریباً جائے فورٹی ون ڈیز کی نیز سے شروع کر لے تو بس یہ زبردست تاثیر ہے یہ اس کو تاثیر خلائق حاصل ہو یعنی مخلوق اس کی جب مطی ہو فرما بردار ہو اس کی بات کو ٹالے گا کوئی نہیں اور پھر یہ کہ وہ اس کی جو آفتیں ہیں مشکل ہیں تو رکافتیں زندگی سب ختم ہو جائیں گی اور اگر سپیسیفی کسی خاص بندے کو مطی کرنا چاہتا ہے یہ میرے تابدار ہو جائے تو اس کی نیز سے اگر پڑے گا تو اللہ تمہارک وطار اس کو تابدار کر دیں گے یہ اس میں تاثیر ہے حضرت آپ نے فرمایا درود شریف یہ سور فاتحہ نہیں ہے نہیں سور فاتحہ سور فاتحہ اول آخر ایک دفع سور فاتحہ بسم اللہ ملا کے وہ اس کو کرنی ہے یہ اس کے اندر تاثیر ہے اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی زبردست تاثیر اس کے اندر ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ رجال غیب اور جو ارواح پاکیزہ جتنی عالم میں ملائکہ جو موکلین ہیں یہ سب آپ کی طرح متوجہ ہوں اور آپ کے مددگار بنیں تو زبردست اس میں تاثیر ہے ایک چلا کرنا ہے فورٹی ون ڈیز فورٹی ون ڈیز ہی کرنا ہے اور روزانہ ستر ہزار مرد پر پڑھنا ہے سوری سات ہزار مرد پر پڑھنا ہے سیون تھاؤزن سات ہزار مرد پر پڑھیں اور یہ ایک چلا پورا کر لیں بلکہ چلے سے پہلے ہی محسوس ہونے لگے گا کہ غیب سے اس کے ساتھ مدد ہوتی ہے غیب کی جو ہے نظام اس کے ساتھ چل پڑے ہیں اللہ تعالیٰ کی نصر اس کے ساتھ چل رہی ہے یہ اس کی کیفت ہو جاتی ہے اس کا ایک نفع اور دوسرے ایک نفع تو ایسا ہے سمجھوئے کہ ملٹی وائٹ آمن ہیں یہ اگر کرتا رہے تو کونسا مادی یا مانوی نفع ہے جو آپ کو حاصل نہیں ہوگا ایسی زبردستہ سی ہے اور وہ کیا ہے تین سو ساڑھ دفع روزانہ کسی بھی ٹائم پڑھنے کی ترتیب بنا لیں اور اول آخر جو وہی میں نے جیسے بتایا کہ اس نے فاتح ایک دفع لیکن ہر سو سے پہلے اور بعد دروشی پڑھنے ایک دفعہ درودہ ابراہیمی پڑھے اب یہ تین سو ساٹھ ہے اسٹارٹ کے فاتح پڑھی دروشی پڑھا اب شروع کر دے پھر جیسے سو پورا ہوا پھر دروشی پڑھ لے پھر اگلا سو شروع کر دے پھر یہ تو ہر سیکڑے کے بعد جو ہے دروشی فیسنے پڑھنا ہے ایک بار درودہ ابراہیمی یہ پڑھنا ہے اور یہ تین سو ساٹھ دفعہ کی ترتیب پوری کر لے کون سا نفع ہے مادی معنفی جو نہیں ملے گا اگر قیدی اریا ہو جائے گا قرضدار قرض ادا ہو جائے گا بیمار شفایاب ہو جائے گا کوئی زورت بنتے زورت پوری ہو جائے گی یعنی گوئے کہ روحانی اخلاق بھی اگر ایسے کوئی غصے والا ہے مغلوب الغضب ہے اس کو وہ صاحبِ حلم بن جائے گا حلیم بردوار ہو جائے گا یہ مرحبا کہ بخیل ہے بخل ہے وہ بخیل سخی بن جائے گا اور اگر ساری نیتیں کر لیں کہ مادی منافی جتنے مجھے ملے اور مادی منافی کیا کیا نہیں انسان کو دکان نہیں چلتی دکان چلنے لگ جائے دکان چلنے لگے گی اگر یہاں تے لکھا اگر ننگا کپڑے نہیں ہیں کپڑے مویا ہو جائیں گے بھوکا ہے تو اللہ اس کو سہراب کر دیں گے تو عجیب و غریب اس کے منافی تین سو زار دفع کی پابندی کریں اور واقعی تجربہ کرنے والوں تجربے کی ہیں اور انہوں نے تماشا دیکھا ہے اور یہ مزید کے بعد لکھا ہے محققین اہل دل نے یہ بیان کرنے کی چیز ہی نہیں ہے عامل جب کرنا شروع کر دے گا تو خود ہی دیکھے گا یار یہ کیا ہوا نظام غیب میرے ساتھ ہو گئے اور میری ساری ضرورتی مادی مانوی پوری ہو رہی ہے میرے اخلاق حسنا ہوتے چلے جا رہے ہیں آٹومیٹکلی جو گندے اور دنی اخلاق ختم ہو رہے ہیں شخصیت کے اندر نکھار آ رہا ہے اور ضرورتیں میری ساری دنیا کی پوری ہو رہی ہیں ایسا ملٹی وائٹامن ہے اس کو پلے اور تین سو ساٹھ دفعہ پلے باندھ لیں دنیا کا کون سا نفعہ ہے آخرت کا کون سا نفعہ ہے جو نصیب نہیں ہوتا کیونکہ میں نے جیسے بتائی اس نام کے مولائے کا مواقلین اسی آزار ہے اور ایسی محبوبیت اللہ اس کو عطا کر دیں گے کہ ہر آج میں اس کے پاس بیٹھ کے تسکین محسوس کرے گا تو یہ ہے تو منافع کے لس اتنی لمبی ہے لیکن لوگ خود ہی اندازہ لگا رہے کیا کیا نفع جو نہیں سے مل سکتا جو نیت کریں گے اللہ تعالیٰ تعالیٰ کریں گے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت یہ جو باتیں ہو گئی ہیں مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ بس شو ہم یہیں انڈ کر دیں بلکہ صحیح کیوں کیوں کہ آپ نے تمام مسائل کا حل دے دیا سب سے بڑی بات حبِ الٰہی وہ چاہے ہمارے دلوں میں ہیں زبان سے کہیں یا نہ کہیں سب کے دل میں یہی ہے خاص طور پر رمضان میں حبِ الٰہی کی تمنا ہر ایک ہوئے اور آپ نے اس کا ایک حل بتا دیا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے جو تعویز لکھنا کا بتا دیا جائز محبوب کے لیے بانی کے پاس بیٹھ کے اور ایک ہزار دفعہ پڑھیں اور شاید آپ نے فرمایا کہ ایک ہی دفعہ کریں تو تو وہ بھی اب یہ جو اتنی یہاں کولیں آتی ہیں کہ ہزبن گھر نہیں آتا یا بیگم ٹھیک نہیں ہے یا جو بھی مسائل ہیں ہزبن وائف کی ہوتے ہیں یا بچے گھر سے چلے گئے ہیں تو یہ ان سارے مسائل کا حل تو یہاں آگیا ہے ٹھیک ہے اور پھر بہت زبردست بہت قیمتی اور بہت ضروری آوٹیزم کے بارے میں آپ نے بات بتا دی جس کی بہت کولیں آتی ہیں آپ کے پاس کے دماغی مرض ہے تو وہ آوٹیزم کا آپ نے بتا دیا پھر تسقیر خلائق کی بات ہے جس میں کہ موکلین کو متوجہ کرنا ہر ایک کی کوشش ہے کہ جن تابع ہو جائیں ایسے ہی ہے نا تو یہ جن تابع یا اروہ تابع کرنے کی بات ہے اور اپنے کاموں کو صحیح نکالنا ہے تو اس کے بعد جو آخیر میں آپ نے بات کر دی وہ تو سونے پہ سہا رہا ہے تین سو ساٹھ دفع کریں جو مرضی جتنی مرضی نیت کرنا ہے ٹھیک ہے غریب سے امیر ہو جائیں بھوکے سے آپ کے پاس راشن ہو جائے کپڑے نہیں ہیں تو کپڑے آ جائیں جو دکان نہیں چل رہی تو دکان چل جائے گی جو مسئلہ ہے گھر نے بکرا تو گھر بک جائے گا یا گھر کی خریدنے کی خواہی ہے تو وہ مل جائے گا تو یعنی یہی باتیں ہیں تمام دنیاوی خواہشات کے لیے تین سو ساٹھ دفع دن میں پڑھیں اور اس کو آپ نے دن آپ نے ٹائم مقرر نہیں کیا کہ کتنی دفع کریں بس کرتے رہیں ٹائم خود مقرر کریں پھر روز وہ ٹائم رکھیں اچھا ایک تو یہ اور پھر دن مقرر نہیں ہے کہ یہ تیس دن پڑھنا یا ایک چلہ کرنا یا کیا کرنا ایک تالیس دن ایک تالیس دن اس کو کریں اور پھر موجزہ دیکھیں ایسا ہی ہے تو حضرت اس کے بعد اور کیا بات کریں بلکل کچھ نہیں رہا ایسے روزہ لگا شو بان نہیں مطلب یہ تو دیکھیں نا یہ جو کالیں ابھی آپ کے پاس آنے والی ہیں جو کہ لائن لگیویا کالوں کی ان کے مسائل ہی یہی ہیں تو یہ مسائل کا حل تو آپ نے سب کو دے دیا اور یہ جو آپ نے ملٹی وائٹیمن کا لفظ استعمال کر لیا بات ختم ہو گئی کیا بات ہے سبحان اللہ اللہ اس کو لوگوں کے لئے مبارک کرے اور اس کو استعمال کرنے کا موقع دے اور پھر ہمیں بتائیں کہ کیا فوائد ہوئے اس سے بہت خوبہ بہت خورشاکتا ہے